ہونٹا کا شوروم ہے کے علاوہ میرا امپورٹ کا بزنس ہے ہاں 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 امپورٹ کرتا ہوں کہ جب پورے بندہ تھاک جاتے ہیں سارے دن بعد رات کو میں آدھا گھنٹا گھنٹا آکی جب بیٹھتا ہوں اپنے برڈ روم میں لیکن سٹریس فری یعنی کہ یہ ہے کہ دس بھئی دس کا کمرہ بھی ہو تو اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کروس ونٹیلیشن ہونا ضروری ہے جو بھئی کرنا چاہتا ہے پہلے اس کو سمجھے وہ گرین فیشر لے 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 نیچے سے سٹارڈ کرے اس میں پروفٹ بھی ہے اور لاس بھی ہے نیا آنے والا ہے اس چیز کو سمجھ کیا ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ جوب کر رہے تو آپ جوب چھوڑ دیں اس کو چلاتے رہیں آپ ذہن میں رکھے تین سے چار سال لگتے ہیں پروپر آپ کا ایک سیٹ اپ بن جاتے ہیں انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوتی بھر فارمنگ یہ چلتے رہے کہ یہ مرتے بھی ہیں اور نئی موٹیشنز بھی آتی رہتی ہیں تو یہ ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ اسلام علیکم اس میں ہمارد درفان ایوی کلچرس آج ہم ماشاءاللہ ایک ایسے پرسن کے پاس آئے ہیں جو کہ پیور ہوبیسٹ ہے انہیں بھر کے بزنر سے کوئی کنسر نہیں ہے انہیں کمائی سے کوئی کنسر نہیں ہے انہیں صرف ہوبی کرنی ہے ہمار بھائی کے پاس آئے ہمار بھائی سے بات کرتے ہوں جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکہ عرفان بھائی آپ سنائے کیسے اللہ حمدللہ صاحب ٹک ٹک ٹاک امار بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں ہر بندہ تو پیسوں کے پیچے باگ رہے لیکن آپ پیور ہوبیسٹ ہیں تو آپ کو کیا آپ کی فیلنگ کی ہے اس بارے میں بہتر بات اس طرح ہے کہ میں اس فیلڈ میں بچپن سے ہوں یعنی کہ مجھے اس کا شوق بچپن سے تھا میں نے جب کوئی برڈ دیکھنا کوئی پیٹس دیکھنا تو میں نے گھرولوں سے کہنا مجھے لے کے دیں اور مجھے یعنی کہ اس چیز سے بلکوی کنسر نہیں تھا اور نہ ہے کہ برڈ بکے گا تو میرا کام آگے چلے گا یا مجھے برڈ بیچنا ضروری ہے مجھے شوق ہے کہ میں الحمدللہ میرا بزنس بھی ہے آٹو سے ریلیٹیڈ میرا ہونٹا کا شوروم ہے کے علاوہ میرا ایمپورٹ کا بزنس ہے میں سکوٹیز کرتا ہوں ہوای بیکس ایمپورٹ کرتا ہوں تو یہ ہے کہ جب پورے بندہ تھاک جاتے ہیں سارے دن پاس رات کو میں آدھا گھنٹا گھنٹا آکی جب بیٹھتا ہوں نے اپنے برڈ روم میں سٹریس فری یعنی کہ یہ ہے کام اور سارے دن کے تینشن دور ہو جاتی ہے تو مار بھئی آپ تو ماشاءاللہ پیور ہو بھی کر رہے ہیں اگر کوئی پرسن اسے ایزا بزنس لے کے جانا چاہ رہا تو اس کے لیے کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے یہ ایزا بزنس بھی اچھا بزنس ہے لیکن میں آپ سے یہ بتا دوں کہ جو بھائی کرنا چاہتا ہے پہلے اس کو سمجھے وہ گرین فیشر لے 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 چھوٹ نیچے سے سٹارٹ کرے پس کو کس طرح کرنا ہے کس طرح رکھنا ہے برڈ کو اس چیز کے پہلے سمجھے تمہار بھئی ماشاءاللہ بچپان سے آپ نے مجھے بتایا کہ اب شوک کر رہا ہوں میں تو آپ نے ابھی تک کیا پیا اور کیا فیلنگز کے بارے میں کیا فیلنگ ہے برڈ کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں نے بردر نقصان بھی بہت کی ہے اس میں اس میں میں صاحب بات بتا دوں کہ یہ نہیں کہ آپ اتنے لاکھ لگائیں اور اتنے کروڑ کمائیں ہاں لوگوں نے کمائے بھی ہوں گے لیکن میں نئے آنے والے کو اس لئے بتانا چاہا رہا ہوں کہ اس میں بہت سوچ سمجھ کی انویسمنٹ کریں بعض لوگ اس طرح ہیں کہ اپنی بائک سیل کر دیتے ہیں گھر کی جولیل سیل کر دیتے ہیں اور یہ لائف سٹروک ہے نا کسی ٹیم ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے برڈ اور پھر لاؤس بھی ہوتا ہے اس میں پروفٹ بھی ہے اور لاؤس بھی ہے جو نیا آنے والا ہے اس چیز کو سمجھ کی آئے امار بے میں میں ایشیو کون سے آتے ہیں برڈ بریڈنگ کروانے میں یا کیا کیا اور ایشیز آتے ہیں ایشیو کوئی بھی نہیں آتے ہیں صرف آپ کو ٹیک کر آنے چاہیے برڈ کی نا آپ اس کو وینٹیلیشن اچھی رکھیں اور برڈ کو سو فورڈ اچھا دیں اس کو یعنی جو اس کی ریکوئرمنٹ ہے اس کو پوڑا کریں اور جو بریڈ کا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو امار بے کوئی نیو پرسن آتے ہیں برڈ لے کرتے ہیں ان کا بس برڈ آتی ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو برڈ کی کیسے کرنی ہوتی ہے آپ نے وہ ہی بارا جاتی ہے برڈ روم جو آپ نے بنائے ہوئے اس کو آپ پروپر دیکھیں وینٹیلیشن ہونی چاہیے وینٹیلیشن کے علاوہ پھر آپ اس کو جو سو فورڈ دے رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کتنے ٹائم پیٹ کے لیے یہ نہیں کہ آج دال ہے کل تک بھی پڑھا رہے ہیں اس کو گھنٹے دو گھنٹے میں اٹھا لیں اور اس کے علاوہ جو آپ سیڈ مکس دے رہے ہیں وہ دیکھیں اس میں فنگس تو نہیں لگ گیا کیونکہ برڈ پانی پیتا ہے دانا کھاتا ہے اس میں فنگس لگ جاتا ہے ایسے دانے کو آپ اٹھا لیں اور پھر فریش دانا دال لیں اس کو انشاءاللہ برڈ کچھ بھی نہیں ہوگا باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لائف سٹروک ہے اللہ برڈ ہے یہ سال میں کتنے کلچ کر لیتے ہیں انہوں کی کلچ میں کتنے بچے آلماستہ ہو جاتے ہیں برادر یہ سال میں تین سے چار جو نیچرال ہیں اگر ہم فوسٹنگ کریں تو چھے سے سات کلچ بھی لے سکتے ہیں اور بچے ایوریج کتنے کلچ کمال جاتے ہیں تین چار پانچ تین چار پانچ بہت بہت اچھا پیارہ تو وہ چھے سات کی بھی آروی تھی جاتے ہیں ہمچنے دیر سے برڈ فارمینگ کر رہے ہیں تو آپ کسے سٹارٹ میں کوئی مسٹیک بھی ہوئی ہوگی کچھ ایکسپیرینش شیئر کریں گا آپ اپنا میرے سے بلکل بہت مسٹیک ہوئی میں نے ایک دن میں چوبیس گھنٹے کے اندر ایک دن ایک رات کے اندر ٹو میلین پلس کا لوز کیا تھا اور وہ لوز اس طرح کیا تھا کہ جب میں برڈ شیفٹنگ کر رہا تھا تو میں نے گاری میں سارے برڈ رکھے اور اوپر کپڑا ڈال دیا دسمبر کا دن تھا تو میرے پیل فیلو پیل فیلو اپلائنس کافی سارے یعنی کہ ٹو میلین پلس کے برڈ ایک دن ایک رات میں ایکسپائر ہوئے تمہار بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی میڈیو کر بند ہے تو برڈ فارمینگ کر کے اپنا تھوڑا بہتا گھرے کچھن وغیرہ استعمال سکتے ہیں بلکل یہ بہت اچھا بزنس ہے ایزا بزنس کو لے کے چلنا ہے لیکن اس کے لئے یہ نہیں کہ آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ جوب چھوڑ دیں آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں بزنس کار رہے ہیں کچھ بھی کار رہے ہیں ساتھ اس کو چلاتے رہیں کیونکہ ایک یہ پرسیجر ہے کہ آج اس نے انڈے دیئے ہیں اکیس دن کے بعد بچہ نکلنا ہے بچہ سیلف ہونے کے سارے دن بعد سیلف ہونے ہیں تین مہینے کا یہ سائیکل ہے تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تین مہینے گھر کے نظام آپ لوگوں کو جس نے پروپر اس چیز میں آنا نا ہے اس کو ذہن میں رکھئے کہ ساتھ آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو جاری رکھیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے ساتھ یہ کریں یہ بہت اچھا شوق ہے اور بہت اچھا اس میں انڈ بھی کرے گا انشاءاللو اگر برز فارمنگ میں آتا ہے تو کتنے سال میں پروپر سیٹ ہو جائے گا آپ ذہن میں رکھے تین سے چار سال لگتے ہیں پروپر آپ کا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے انشاءاللو اس میں کیا کہ اکدامات کیا کا کر رہے وہ تین سے چار سال میں ملکہ سٹارٹنگ میں کون سی سٹارٹ کہاں سے کر رہے وہ اگر بندے کے بعد انویسمنٹ اچھی ہے تو وہ البائنوز بھی لگا ساتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے سیدھا ہی پیل فیلو یا پیل فیلو اپلائن یا دن فیلو لگانے آپ نے سٹارٹنگ کرنے کے بعد پیسے کام ہے تو گرین فیشل لے لیں لٹینو اور فیشلی لے لیں لٹینو پیچ فیس لے لیں اگر اس سے اوپر جانے تو البائنو لگا لیں پہلے اس کو رکھے پہلے سیکھیں سیکھ کے پھر آپ جو مرضی لگائیں تمہار بھئی اس فارمنگ کے لیے ہمیں کتنی جگہ کے ریکوائرٹمنٹ ہوتی ہے جگہ تو کوئی نہیں خاص یعنی کہ آپ سمجھ لیں کوئی داس بھئی داس کا کمرہ بھی ہو تو اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کروس وینٹیلیشن ہونا ضروری ہے جگہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تمہار بھئی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ برڈ فارمنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کب تک چلے گی یا ختم ہو جائے گی برڈ یہ ختم نہیں ہوتی برڈ فارمنگ یہ چالتی لیکن لائف سٹروک ہے یہ مڑتے بھی ہیں اور نئی موٹیشنز بھی آتی رہتی ہیں تو یہ ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ تو مہار بھئی آپ نیو فینسر کے انڈ پر کیا ایڈوائز کا کرنا چاہیں گے میں نیو فینسر کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا ایک تو محبتے سب بانٹے ہیں یہ بہت اچھی فیلڈ ہے دوسرا اللہ کو پارٹنر بنائے جس بندے نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا نا وہ نقصان نہیں کھاتا میں اللہ کی قسم کھا گے کہتا ہوں اس بات کو کہ وہ جو بھی ایک حصہ مختص کر دے اللہ کے راستے میں یعنی کہ یہ میں اللہ کے حصے میں دینا ہی دینا ہے تو انشاءاللہ آپ برز میں یہ برز کا کام کریں یا کوئی بھی دنیا کا کام کریں آپ کو نقصان نہیں ہوتا انشاءاللہ امار بھائی بہت شکریہ اپنے ٹائم دی اور بہت اچھی انفرمیشن پرائیڈ کی امیدہ کہ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو ہماری اولاد ویڈیوز پسند آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیٹر ویزر کرتے رہے اور اپنے ویڈیوز لاتے رہے تو آپ ہمارے چینل محمد رفان ہے ویڈیوز سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اس ویڈیو کا پارٹو آئے گا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ